آپ سبی کو جے مسیح کی دوستو آزا کرتا ہوں کہ پربو میں آپ سب خوش ہوں گے دوستو آج کا ویشے ہے آپ آسیس پانا چاہتے ہو یا انت جیون وچن دیکھیں گے ہم دوسرا تیمیتھی اس چارت دیتی نایت کیونکہ ایسا سمجھائے گا جب لوگ کھرا ابدیش نہ سہا سکیں گے پر کانوں کی کھجلی کے کار اپنی ابلاثوں کی انسار اپنے لئے بہت تیرے ابدیش بٹور لیں گے دوستو آپ سبی کو جے مسیح کی پربو کا دھنیوات ہو آج کے سندر وچن کیلئے پربو کی استوطی ہو کیونکہ وہ بھلا ہے دوستو ہم انت کی دینوں میں جی رہے ہیں انت بہت ہی نکٹھے سنت پولوس نے تیمیتھی اس سے کہا تھا کیونکہ ایسا سمجھ آئے گا جب لوگ کھرا ابدیش نہ سہا سکیں گے پر کانوں کی کھجلی کے کار اپنے ابلاثوں کی انسار اپنے لئے بہت تیرے ابدیش بٹور لیں گے ست ان انت کے دینوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے ان انت کی دینوں میں نئی کھرا ابدیش سننے والے لوگ ہیں نئی کھرا ابدیش دینے والے پرچارک ہیں بہت کم ہی پرچارک ہیں جو کھرا ابدیش دیتے ہیں کیونکہ بہت سے پرچارکوں کو ڈر لگتا ہے اگر ہم نے کھرا ابدیش دیا تو یہ لوگ ہماری کلیشیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اس لئے ان انت کے دینوں میں سب سے بڑا پرچارک وہی ہے جو چنگائی کا چھٹکارہ کا دھنوان ہونے کا آسس پانے والا ابدیش دیتا ہے اور سب سے زیادہ بھیڑ بھی وہیں لگتی ہے جہاں ایسا ابدیش ہوتا ہے دوستو پرنتو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی آپ کو ان انت چیون چاہیے تو آپ کو اپنے من کو پھرانا ہوگا اپنی برائیوں کو تیاک کرنا ہی ہوگا آپ اپنے آپ کو وچن کی انسار جاسنا ہوگا کیا ہمارا جیون ہمارا صبح مسیح میں آنے کے بعد پوری طرح بدل چکا ہے کیا ہمارا جیون ہمارا صبح ان جاتی کے لوگوں سے الگ ہے کیا ہم نے اپنے سوطلوں کو شما کیا ہے کیا ہمارے بردے میں اپنے بیریوں کے لئے پریم ہیں کیا ہم ان جاتیوں کے لئے آدھر سے بن رہے ہیں یادی ایسا اب تک نہیں ہوا تو ہم دھوکے میں جی رہے ہیں کی ہم انت جیون پائیں گے اور ایک دن سورگ جائیں گے دوستو انت نکٹ ہے اس لئے آئے اپنے آپ کو جاچیں ہم کتنے پانے میں ہیں ہم کتنے وچن کو سن رہے ہیں اور کتنا مان رہے ہیں آج کے وچن کے مادیم سے پرمیشور آپ کو آتمک آسیس بہت آئے سے دیں بریس دلوڑ